اچھا بھئی گزرشتہ سبق میں آپ نے لائن نفی جنس کے عسم کے جو توابع ہوتے ہیں ان کی تفصیل پڑی تھی بھئی لائن نفی جنس کے عسم کے جو توابع ہوتے ہیں ان کی تفصیل پڑی تھی اور صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کس کی کون سے عسم کی تفصیل بتلائی تھی لائن نفی جنس کا وہ عسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی صفت کی تفصیل آپ کو بتلائی تھی تو چنانچہ آپ کو بتلایا کہ لائن نفی جنس کے عسم کی صفت مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو اور مورب بھی پڑھ سکتے ہیں چار شرائط کے ساتھ پہلی شرک یہ کہ وہ صفت اس اس میں لا کی ہو جو کیا ہوگا مبنی ہو وہ اس میں لا جو کیونکہ اس میں لا کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مرفو ہوتا ہے اور کبھی مبنی ہوتا ہے لا رجلہ فداری ہے رجلہ کیا ہے مبنی علال فتح ہے تو لائن نفی جنس کے عسم کی صفت اس کو مبنی پڑھنا بھی جائز مورب پڑھنا بھی جائز چار شرطوں کے ساتھ پہلی شرط کیا کہ وہ صفت کسی عسم کی ہو جو مبنی ہو مبنی ہو اور دوسری شرط کیا وہ صفت کون سی کیسی ہو پہلی صفت ہو تیسری شرط کیا تھی کہ وہ صفت کیا ہو مفرد ہو یعنی مضاف مشابہ مضاف نہ ہو بھئی تیسری شرط کیا تھی کہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو درمیان میں کوئی فصل نہ ہو تو اس صفت میں اس کو مبنی پڑھنا بھی جائز لا رجلہ شریفہ فدار مثلا کہتے ہیں اور اس کو مورب پڑھنا بھی جائز اور مورب کی صفت میں اس صفت سے رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی رفع پڑھنا محل پر حمل کرتے ہوئے اور نصب پڑھنا لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بھئی تو لا رجلہ شریفن فدار یہ بھی صحیح اور لا رجلہ شریفن فدار یہ بھی صحیح وَإِلَّا فَلِعَرَابْ کے ذریعے بتلایا تھا اگر ایسا نہ ہو یعنی ان چار شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی گئی سمجھ میں ہے کوئی ایک شرط بھی منتفی ہو گئی تو پھر اس صورت میں کیا پڑھیں گے اس پر اعراب پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اعراب پڑھیں گے اچھا اور اعراب میں میں نے بتلایا تھا کہ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی اس صورت میں اور اسی طرح ماتوف کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ ماتوف میں لفظوں پر حمل کرتے ہوئے رفع پڑھنا بھی جائز اور محل پر حمل کرتے ہوئے رفع پڑھنا بھی جائز اور لفظوں پر حمل کرتے ہوئے نصب بھی جائز ہے تو لا ابا و ابنن اور لا ابا و ابنن پڑھنا جائز یہ کہنا بھی جائز ہے لا ابا لہو کے اندر کیا کہنا جائز ہے لا ابا لہو اور لا غلامینی لہو کے اندر کیا پڑھنا جائز لا غلامین لہو یہ کس قسم کی ترقیب وہ ترقیب جس میں لا نفی جنس کا اسم آئے نکرہ ہو ساتھ ملا ہوا ہو اور اس کے بعد کیا علامہ تخصیص آجائے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی لا میں تخصیص آجائے تو یہاں پر اس کو مضاف کے چونکہ یہ جیسے اضافت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یہ ترقیب بھی کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے تخصیص کا فائدہ دے رہی ہے لہٰذا یہاں پر اس کو مضاف کے مشابے بنانا بناتے ہوئے اس کے مشابے بنانا بھی جائز ہے یعنی جیسے مضاف پر ہم کیا پڑھتے ہیں اسمائی ستہ مقابرہ میں علف بھئی جب ان کی اضافت ہو جائے تو پھر حالت نسبی میں کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ تو یہاں بھی اسی طرح علف کے ساتھ پڑھنا بھی جائز اور جیسے اضافت کے ساتھ تصنیہ اور جمعہ کا نون گر جاتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح نون کو گرا دینا جائز ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی کیونکہ دونوں اصل معنی میں شریک ہیں یعنی جیسے یہ مضاف کی طرح ہے مضاف میں جیسے تخصیص آ جاتی ہے اس کے اندر بھی کیا آگئی ہے تخصیص آگئی ہے اور یہ کہتے ہیں صاحب امام خلیل امام سیبوے امال لامہ زمکشری اور جمہور کیا کہتے ہیں بھئی یہ حقیقتاً کیا ہے مضاف ہے جب حقیقتاً مضاف ہے اور لائن ایفی جنس کے اسم مضاف ہو تو اس پر کیا پڑھا جاتا ہے نصب پڑھا جاتا ہے تو یہ بھی حقیقتاً جب مضاف ہے تو آل ایف کے ساتھ آئے گا اور غلامینی تصنیح جامعہ سے کیا ہو جائے گی نونہ گر جائے گا بھئی لیکن صاحب ام قاطعہ اس بات کو رد کر رہے ہیں اور فرمارے ہیں یہ مضاف نہیں ہے کیونکہ معنی کیا ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے معنی خراب ہو بھئی معنی کس طرح خراب ہو رہا ہے دیکھو وہ فرماتے ہیں امام سیبوے وغیرہ فرماتے ہیں لام ابالہو یہ دراصل کیا ہے مضافون علیہ اور یہ لام بھئی یہ تو ہم نے تو کبھی ایسا مضاف نہیں دیکھا کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہو مضاف علیہ سے پہلے لام آ رہا ہو عبارت میں تو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ وہ لام نہیں ہے وہ لام جو تھا اضافت والا وہ تو گر چکا ہے مقدر ہے یہ دوسرا لام ہے جو وہ جو لام محضوف ہے اس کی تاقید کے لئے ہم لے کر آئے ہیں تو دراصل یہ اب بھی کیا ہے مضاف اور مضافلے ہیں مضافلے ہیں صاحب کافیہ فرماتے ہیں تو اس صورت میں جب اس کو مضاف مضافلے بنائیں گے تو اس کے لئے کیا نکالیں گے خبر محضوف نکالیں گے اور وہ کیا نکالیں گے یہاں پر موجود لا ابا لہو موجود اور صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ معنی مراد ہی نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے اب لا ابا ابا لائن افی جنس کا اسم ہے اور لہو کیا ہے اس کے خبر ہے اور اس قسم کے کلام کا مقصد کیا ہوتا ہے جس کی طرح اشارہ ہے اس کے باپ جن سے باپ کی اس سے نفی مقصود ہے یعنی اس کا باپ ہے ہی نہیں جن سے باپ ہی کی اس سے کیا کر دی نفی مقصود ہوتی ہے یہاں پر اگر اگر ہم لا عبالہ موجود ان کریں تو معنی خراب ہوگا معنی یہ ہوگا اس کا جو موجود باپ ہے اس کا وجود نہیں ہے اس کا جو معلوم باپ ہے اس کا وجود ہے تو معلوم باپ سے وجود کی نفی ہو جائے گی اور معلوم باپ سے وجود کی نفی کرنا یہ معنی تو صحیح نہیں بنتا بھئی سمجھے ہیں معلوم باپ ہے اور پھر آپ وجود کی نفی کر رہے ہیں اس کا تو وجود ہے تو اس سے وجود کی نفی کا معنی کرنا صحیح نہیں ہے بھئی آگے دیکھیں بھئی خبر ماولا المشبہتین بلیسا هو المسند بعد دخوله ما وهی لغت حجازیت فإذا زیدت ان معماء انتقذ النفی بإلا او تقدم الخبر بطل العمل وَإِذَا عُتِفَ عَلَيْهِ بِمُوجِ بِنْ فَرَّقُ منصوبات کی بحث چل رہی ہے آخری منصوب تک پہنچے بھئی آخری منصوب کیا ہے صاحبِ کافیہ بطلار ہیں ماولا مشابہ بھی لیسا کی خبر بھئی ماولا جو مشابہ ہیں کس کے ساتھ لیسا کے ساتھ ان کی خبر بھی منصوب ہوا کرتی ہے کہتے ہیں ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد وہ خبر کیا ہوتی ہے مسند ہوتی ہے وَحِيَ اللُغَةٌ حِجازیتٌ اور یہ کیا ہے لغتِ حجازی ہے یعنی حجاز والوں کی لغت ہے کس کے حجاز ایک علاقہ ہے مولانا تحامہ اور نجت کے درمیان عرب کا علاقہ جس میں مکہ وغیرہ آتے ہیں مدینہ یہ سارا کیا کہلاتا ہے حجاز کہلاتا ہے اہلِ حجاز جو ہیں مولانا ان کی یہ لغت ہے وہ کیا کرتے ہیں مَا عَلْلَىٰ کی خبر پر نصب پڑتے ہیں مَا عَلْلَىٰ کی خبر پر مَا زَيْدٌ قَائِمًا یہ کس کی لغت ہے اور بَنُ التمیمِ قَبِيلہ ہے عرب کا ان کی یہ لغت نہیں وہ نصب دیتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں مَا زَيْدٌ قَائِمٌ مَا زَيْدٌ قَائِمٌ وہ کہتے ہیں زَيْدٌ مُبْتَدَ قَائِمٌ اس کی خبر مَا عَمَلِنِ قَرْتَ سورة سمجھ میں آرہی ہے اور قرآن بھی اہلِ حجاز کی لغت میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قرآن میں کس طرح آتی ہے مَا حَذَا بَشَرَا مَا حَذَا تو دیکھو مَا نے اپنے خبر کو کیا دیا نصب اور بَنُ التمیمِ والے کیا کہتے ہیں یہ خبر کو نصب نہیں دیتا بلکہ کیا پڑھیں گے مَا حَذَا بَشَرُن تو یہ لغت ہے نصب والی اہلِ حجاز کی فَإِذَا زِيدَتْ اِن مَعَمَّ اب تین چاٹھ صورتیں بتلا رہے ہیں ان صورتوں کے اندر مَا اللہ کا عمل لغ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ عمل نہیں کرے گا اپنے خبر کو نصب نہیں دے گا وہ کونسی صورتیں ہیں بھئی کہتے ہیں جب مَا کے بعد اند بڑھا دیں بھئی ادھر دیکھو آپ نے کیا کہا مَا زَيْدُن قَائِمَن مَا نے کیا کیا اپنے عسم کو رفع دیا اور اپنے خبر کو تو مَا کا معنی تھا نفی اسی نفی کے لئے کبھی اند بھی آتا ہے تو مَا کی تاقید کے لئے ہم نے اند بڑھا دیا مَا اند زَيْدُن مَا اِمُن یہ ان کے آنے کی وجہ سے اب مَا کا عمل لغ ہو گیا اب یہ اپنے خبر کو نصب نہیں دے گا یا اسی طرح مَا لَنَا نفی ٹوٹ جائے اللہ کے ساتھ کس کے ساتھ ٹوٹ جائے اللہ کے ساتھ بھئی مَا زَيْدُن قَائِمَن زَيْد کھڑا نہیں میں کہتا ہوں مَا زَيْدُن اللہ کیا ترجمہ ہے کیا مانا کھڑا ہی ہے زَيْدَ تو دیکھو اللہ نے کیا نفی کو آ کر ٹوٹ دیا تو جب اللہ آ جائے خبر سے پہلے تو وہ چونکہ نفی کو ٹوٹ دیتا ہے اور آپ نے پڑا تھا مَا عمل کس کی وجہ سے کرتا ہے نفی کی وجہ سے تو جب نفی ٹوٹ گئی تو آپ اس کا عمل بھی ٹوٹ گیا لہٰذا اب خبر منصوب نہیں ہوگی بلکہ مَا زَيْدٌ اللہ قَائِمٌ بھئی اور تقدم الخبر دیکھو بھئی تیسی سورت بھئی خبر اسم پر مقدم ہو جائے مثلا مَا قَائِمٌ زَيْدٌ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ میں نے زَيْد جو اسم تھا مَا کا اس کو موخر کیا اور خبر کو مقدم کیا تو کہتے ہیں مَا کا عمل لغ ہو گیا اس لئے کہ یہ ضعیف عامل ہے اس کو پتا ہے کہ خبر میری اسم کے بعد آئے گی میں نے اس کو ہمیشہ کیا دینا ہے نصاب لیکن خبر تو پہلے آگئی تو یہ بیچارہ چکر آگیا ضعیف تھا نا تو ضعیف ہونے کی وجہ سے کیا ہوا چکر آگیا اب یہ عمل نہیں کر سکتا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَإِذَا فَإِذَا زِيدَتْ اِن مَعَمَا جب ان کو بڑھا دیا جائے کس کے ساتھ مَا کے ساتھ ایک سورت اَوِنْتَزْ قَزَنْ نَفْيُ بِنِ اللَّهِ یا نَفْي ٹوٹ جائے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوسری سورت اَوْ تَقَدْ دَمَ الْخَبَرُ یا خبر کیا ہو جائے مَقَدْتَمْ 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 عمل اس کا کیا ہو جائے گا مَقَدْتْ وَإِذَا عُتِفَ عَلَيْهِ بِمُوجِبٍ فَرْرَفْعُ اگر اس پر عطف کیا جائے موجب عجاب والے لفظ کے ساتھ تو پھر رفع پڑھیں گے مراد ہے بَلْ اور لَاکِن موجب سے کیا مراد ہے بَلْ وَلَاکِنْ وہ حرف عطف جو عجاب کے لئے ہو موجب عجاب کرنے والا موجب کیا مانا اس بات کرنے والا کون بَلْ اور لَاکِنْ مولانا نفی کے بعد بَلْ اور لَاکِنْ آئے تو کسی سے خائدہ دیتے ہیں اس بات کا آپ نے کہا مَا زَیْدٌ قَائِمًا زَیْدْ خَرَا نہیں بَلْ بَلْ قَائِدٌ بلکہ کیا ہے تو دیکھو آپ نے بل کے ساتھ عطف کیا کس پر خبر پر کس پر بھئی مَا زَیْدٌ قَائِمٌ قائِمٌ پر عطف کریں بَلْ جَالِسٌ کھڑا نہیں ہے بلکہ تو آپ جالِسٌ کا عطف کریں قَائِدًا پر کس پر لیکن قائدن تو منفی ہے اور جالِسٌ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں زَیْدْ کیٹھا نہیں ہے بلکہ کھڑا نہیں ہے بلکہ تو نفی کس کی کی اور اس بات کس کا کیا دیکھو معلوم ہو بل اس بات کا خائدہ دیتا ہے نفی کے بعد بل آجائے تو کس چیز کا خائدہ دیتا ہے جب نفی ٹوٹ گئی جب نفی ٹوٹ گئی تو آپ رفعہ پڑھنا چاہئے یا نفب پڑھنا چاہئے بھئے خماس نے حبر کو کیا دیتا ہے نفب لیکن جب نفی ٹوٹ گئی آپ سب دینا چاہئے بلکہ کیا آئے گا اسی طرح لیکن ہے نازیدن جالستان ولیکن سورہ سمجھ میں آگئے وَإِذَا حُوتِ فَعَلَيْهِ بِمُوْجِبِن اور جب عطف کر دیا جائے کس طر خبر اللہ پر کس طرح عطف کیا جائے خبر اللہ پر بِمُوْجِبِن کس کے ساتھ عجاب والے حرف کے ساتھ فر رکھو پھر کیا پڑھیں گے راقہ پڑھیں گے معلوم ہوا مَا ذَيْدٌ قَائِمًا بَلْ بَلْ جَالِسٌ بَلَا جَالِسٌ جَالِسَن نہیں پڑھیں گے کیونکہ عطف تو ٹھیک ہے عطف ہو رہا ہے اور مَاتُوف منصوب ہے مَاتُوف علیہ تو لہذا مَاتُوف کو بھی کیا رہا چاہیے مَنصوب لیکن یہاں پر کیا کریں گے ہم محل پر عطف کریں گے کیونکہ نفی کیا ہے جوڑ چکی ہے چلیے مَانونا منصوبات ختم ہوئے آگے مجرورات کی بحث شروع ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے یہ بحث ہم ہدایت النح میں پڑھ لیتے ہیں بھئی ہدایت النح نکالو بھئی اس میں ذرا آسان ہے صاحبِ کافیہ ذرا مختصر ذکر کرتے ہیں یہاں تفصیل زیادہ ہے میری کتاب میں صفحہ اڑتالیس ہے ہدایت النح کا آپ کی کتاب میں کیا ہے اڑتالیس یہ دیکھئے تیسرا مقصد مجرورات کے بیان میں الاسماء المجرورتو ہی المضاف ایلیہ فقط اسماء مجرورہ وہ صرف کیا ہے مضاف ایلیہ ہے بھئی ایک ہی مجرور ہے کلام عرب کے اندر اور وہ کیا ہے مضاف ایلیہ بھئی وہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ وہ ہر وہ اسم ہے کہ نسبت کی گئی ہو اس کی طرف کسی چیز کی شیعون کسی بیواسطتی حرف الجری کس کے واسطے سے حرف جر کے واسطے سے لفظن یعنی وہ حرف ملفوزن وہ حرف جر کیا ہو ملفوز ہو لفظوں کے اندر ہو مثلا دیکھئے مالانا نَخُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ میں گزرا کس کے پاس سے زید کے پاس سے آپ دیکھئے زید یہ مضاف ایلیہ ہے یہ کیا ہے مضاف ایلیہ ہے اور اس کی طرف نسبت کی گئی ہے کس کی نسبت کی گئی ہے مرور کی کس کے مرور آپ متقلم کے گزرنے کی نسبت کی گئی ہے کس کی طرف تو مرور کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف بِوَاسِتَتِ حَرْفِ جَرْ کس کے واقصے سے زید پر کیا داخل ہو رہا ہے حرف جر اس کے واقصے سے مرور کی نسبت کس کی طرف ہے زید تو زید یہ دیکھئے یہ مضاف ایلیہ ہے اس پر ذرا تاریخ منطبق کریں دیکھئے زید پر بھی نظر رکھیں اور تاریخ بھی دیکھیں کہتے ہیں وہ ہوا کل اسمین ہر ایسا اسم ہے کونسا اسم مراد ہے زید ہر ایسا اسم ہے نُصِبَ إِلَيْهِ شَيْعُن جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے زید کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہے مرور کی بِوَاسِتَتِ حَرْفِ جَرْ کس کے واقصے سے حرف جر کے واقصے سے لفظاً اور یہ حرف جر کس اعتبار سے ہے لفظوں کے اعتبار سے ہے موجود ہے زید با موجود ہے وَيُعَتَّرُ عَنْ حَاظَتْ تَرْكِبِ کیا جاتا ہے اس ترکیب کو اسطلاح کے اندر کہ یہ کیا ہے جَارَ بِزَیْدِن یہ کیا ہے مالانا جَارَ جَبْ حَرْفِ جَرْ لفظوں میں ہو تو معلوم ہوا مَرَرْتُ بِزَیْدِن مَرَرْا فِیل تُوُن زمیر فائل بَا جَارَرْا زَیدِن مجرور جَار مجرور میرے کا مطالقے سے مَرَرْتُ فِیل سے تو دیکھو میں نے کہا جَار مجرور کیا کہا جَار مجرور تو یہ دراصل زید مزاق الے ہے لیکن اسطلاح میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں جَار مجرور کہتے ہیں جب حرفِ جَرْ لفظوں میں موجود ہو مولانا ہوا تقدیراً یا حرفِ جَرْ کیا ہوگا تقدیراً ہوگا جیسے غلام زیدن تقدیرہو اصل میں یہ کیا تھا غلامن لِز زیدن غلامن لِز زیدن تھا تو ہم نے لام کو ختم کیا اور غلام کو کیا کیا زید کے ساتھ ملا دیا تو غلام زیدن میں مضافل ہے کون زید تو اب اس پر ذرا تاریخ صادق لگاؤ اس پر بھئے تاریخ صادقاتی ہے کہ نہیں زید ایک اسم ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے ایک چیز کی کیا چیز ہے وہ غلام کس بواستہ ہے حرفِ جر کے اور وہ حرفِ جر کیا ہے مقدر ہے کیا ہے کیونکہ بتلائے تھا کبھی وہ حرفِ جر لفظوں میں ہوگا اور کبھی تقدیرا جب حرفِ جر لفظوں میں ہو تو اس کو کیا کہیں گے جار حجر اور جب تقدیرا ہو تو کیا کہیں گے نا مضافل ہے ویجیبو اچھا جی ویعبر عنہ فی الاسطلاح بئنہ مضافن ومضافن رہے اور تعبیر کیا جاتا ہے اس کو اسطلاح کی اندر کیا ہے مضافن لفظوں میں ہو تو جار ویجیبو تجرید المضافعن تنمین او ما یخوم مقامه واجب ہے کہ مضاف خالی ہو کس سے تنمین سے اور خائم مقام مضاف پر کبھی بھی تنمین نہیں آسکتی غلام زیدین کہیں گے یا غلام زیدین غلام زیدین تو غلام زا پر کبھی تنمین نہیں آتی اسی طرح جو تنمین کے قائم مقام ہیں وہ کیا ہے نون تسنیہ اور نون جمع یہ تنمین کے قائم مقام ہے مفرد میں ہم نے تنمین دے دی اور جمع اور تسنیہ میں کیا دے دیا نون دے دیا یہ علامت ہے کسی اسم کے پورا ہونے جب میں نے کہا غلام تنمین کے ساتھ معلوم وہ یہ اسم پورا ہو گیا اس کے ساتھ آگے کوئی اور اسم جڑ نہیں رہا اور جب میں نے کہا مسلمون یہ نون نے بتلا دیا کہ مسلمون تام ہو گیا آگے اس کے ساتھ کوئی اور اسم جڑا ہوا نہیں ہے میں نے کہا مسلمان نون نے بتلا آگے اس کے ساتھ کوئی اور اسم ملا ہوا نہیں ہے تو جب اضافت کرتے ہیں تو تنمین گر جاتی ہے غلام زہر جب اضافت کرتے ہیں جمع گر جاتا ہے مسلم مسرن یا جب اضافت کرتے ہیں نون تسنیہ گر جاتا ہے مسلم مسرن تو جب تک تنمین ہے اور نون جمع تسنیہ ہے یہ اسم تام ہونے کی علامت لہذا مزاق تو تام نہیں ہوتا وہ تو کس کے ساتھ مل کر تام ہوتا ہے لہذا مزاق کا خالی ہونا تنمین سے اور قائم مقام تنمین یعنی نون تسنیہ اور نون جمع سے خالی ہونا واجب ہے جیسے نحو جانی غلام زیدن وغلام زیدن یہ تسنیہ کی مثال ہے ومسلم ومسر یہ کس کی مثال ہے جان لے تو کہ اضافت دو قسم پر ہے مانویت و لفظیت ایک اضافت لفظی ہے اور ایک اضافت مانوی ہے پہلے اضافت لفظی دیکھ لیں تین چار خطروں کے بعد آ رہی ہے باقی اضافت لفظی جو ہے وہ یہ کہ مضاف ایسی صفت ہو مضاف ایسی جو مضاف ہو رہی ہو اپنے اضافت لفظی کس کو کہتے ہیں کہ مضاف ایسی صفت ہو مضاف ایسی جو مضاف ہو رہی ہو کس کی طرف اپنے معمول کی طرف بھئی یاد رکھو جیسے پہلے معروف فائل چاہتا ہے پہلے مجبول کس کو چاہتا ہے نائف فائل اسی طرح اس میں فائل بھی کس کا تقاضی کرتا ہے فائل کا تقاضی کرتا ہے اس میں مفہول کس کا تقاضی کرتا ہے نائف فائل کا تقاضی کرتا ہے صفت مشبہ کس کا تقاضی کرتی ہے فائل کا تقاضی کرتی ہے لیکن وہ الگ بات ہے عموما عبارت کے اندر اس میں فائل کا فائل اس میں مفہول کا نائف فائل اور صفت مشبہ کا فائل وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے بلکہ وہ انہی کے اندر ضمیر ہوگی چھپی ہوئی لیکن کبھی کبھی وہ آگے ظاہر بھی آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے آگے ان کا فائل ظاہر بھی آ جاتا ہے اور اگر اس میں فائل فیل اگر فیل متعدی سے بنا ہو تو پھر یہ مفہول کا بھی تقاضی کرتا ہے کس کا زاربہ زید آمران زاربہ فیل لازم ہے یا فیل متعدی ہے جیسے یہ فائل کو چاہتا ہے اسی طرح مفہول کو بھی تو زاربہ فیل زید اس کا فائل حمران اس کا مفہول فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر کیا ہوا جملہ فیل لیا ہوا اب زاربہ سے اس میں فائل بناو زاربن یہ زاربن بھی زاربہ کی طرح ایک فائل چاہے گا اور ایک کیا چاہے گا مفہول چاہے گا تو میں مثلا کہتا ہوں زید زاربن حمران زید کے پٹائی کرنے والا ہے وہ حمران کس کی حمر کی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ دیکھئے ترکیب یوں ہوگی زید مبتدہ زاربن سیغہ اس میں اور اس میں فائل کس کو تقاضہ کرتا ہے فائل تو اس کے آگے کوئی مرفوع آ رہا ہے نہیں معلوم وہ اس کے اندر ضمیر ہے فائل کی جو کس کو راجے ہے زید کو زاربن کے اندر ہوا ضمیر جو راجے ہے زید کو یہ زاربن کے لئے فائل اور آگے حمران یہ کیا زاربن کے لئے مفہول ہے کوئی آپ سے پوچھے یہ حمران کو نصب کس نے دیا آپ کیا کہیں زاربن نے دیا کیونکہ یہ فیل متعدی سے بنا ہے اور فیل متعدی جیسے مفہول کو نصب دیتا ہے اس سے بننے والی صفت بھی کیا کرتی ہے مفہول کو نصب دیتی ہے تو زاربن نے حمران کو نصب دیا تو ترکیب کیا ہوئی زاربن حمران اس میں فائل پھر اپنے فائل اور مفہول سے مل کر کیا ہوا شبہ جملہ ہو کر یہ زید ان کے لئے خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اچھا تو آپ دیکھ مفعول ہے لیکن کبھی کبھار کیا کر دیتے ہیں اس کی اضافت کر دیتے ہیں اپنے معمول کی طرح دیکھو زاربن حامل ہوا اور حمران کیا ہوا بھئی عمران کو نصب کون دے رہا ہے زاربن تو زاربن کیا ہوا حامل اور عمران کیا ہوا معمول زاربن کی اضافت کر دی کس کی طرف حمر کی طرف پہلے تھا زاربن حمران اب اضافت کرو زاربن زارب حمرین سورہ سمجھ میں آرہی ہے بھئی اضافت کر دی تو دیکھو یہ صفت کا صیغہ ہے زاربن کون صیغہ ہے صفت کا صیغہ ہے اور یہ مزاق ہو رہا ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف زارب حمرین زید زارب حمرین زارب صفت کا صیغہ ہے مزاق ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف یہ کیا کہلاتی ہے اضافت لفظ سورہ سمجھ میں آئی سب کو صیغہ کون سا ہو صفت کا ہو مزاق ہو کس کی طرف اپنے معمول کی طرف یہ کیا کہلاتی ہے اضافت لفظیہ کہلاتی ہے یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی دیکھئے دوبارہ بھئی وَإِمَّا لَفْزِيَةٌ باقی اضافت لفظیہ جو ہے فَهِيَا وہ یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ المُزَاقُ صِفَتًا کہ مُزاق ایسی صفت ہو مُزاق اِلَى معمولِهَا جو مُزاق ہو رہی ہو تو کس کی طرف اپنے معمول کی طرف بھئی صفت سے کیا مراد ہے یاد رکھو صفت سے صرف تین سی غے یہاں مراد ہیں اس میں فائل اس میں مقبول اور صفت مشبہ اس میں فائل وہ بھی کبھی مُزاق ہوگا اسی طرح اس میں مقبول اور صفت یہ تین مراد ہیں اور باقی اور صفات نہیں اور اسی طرح معمول سے معمول سے کیا مراد ہے فائل یا مقبول سمجھ میں آیا باقی ذرف وغیرہ ان کے لئے مراد نہیں ہے یعنی اس میں فائل اپنے فائل یا اپنے مقبول کی طرح مضاف ہو اس میں مقبول اپنے نائز فائل یا اپنے مقبول کی طرف کیا ہو مضاف ہو اور صفت مشبہ اپنے فائل کی طرف مضاف ہو اس لئے کہ صفت مشاب فیلے لازم سے بنتی ہے اس کے لئے مقبول آیا ہی نہیں کرتا تو یہ ذکر ویسے میں نے کیا کہ صفت ہو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف ورنہ یہ صفت کے صیغے صرف اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوا کرتے ہیں فائل کی طرف مضاف نہیں صورت سمجھ میں آگئی تو فائل کبھی صفت مشاب میں آتا ہے لیکن وہ تفصیل اگلے سال پڑھیں گے اس کو مفعول کے درجے میں اتار لیتے ہیں پھر اضافت کرتے ہیں چلیئے وہ بات مشکل ہے آپ اگلے سال کتاب میں شرع جامی میں تفصیل آ جائے گی جی اضافت لفظی کسے کہتے ہیں سیغہ کون سا ہو اور مضاف ہو کس کی طرف اپنے معمول کی طرف اور صفت سے کون سیغ مراد ہیں خائل اس میں مفعول اور صفت ہے اور معمول سے کون سے مراد ہیں خائل اور مفعول مراد ہیں اب دیکھئے اضافت معنوی وہ پھر وہ شروع میں آ رہی ہے اب تو کہتے ہیں اضافت دو قسم پر معنوی و لفظی عمل معنوی تو باقی اضافت معنوی جو ہے وہ یہ کہ مضاف جو ہے ایسی صفت نہ ہو جو مضاف ہو رہی ہو کس کی طرف اپنے یہ ترجمہ ذرا اور سے سننا بھئی یہاں ترجمہ غلط کرتے ہیں سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے مضاف ایسی صفت نہ ہو کیسے ترجمہ کرنا ہے یہ نہ کہنا کہ مضاف غیر صفت نہ ہو مضاف ایسی صفت نہ ہو مضاف ایسی نہ مضاف ہو رہی ہو کس کی طرف اپنے معمول بھئی دیکھو عبارت کے نظر رکھو غیر کے اضافت الہ صفت توجہ ہے یہ کیا بن رہی ہے صفت ہو مضاف اپنے معمول کی طرف یہ کیا ہے یہ تو اضافت اللفظیہ ہے صفت مضاف ایسی اضافت لفظیہ ہے توجہ ہے صفت پہ بھئی اس سے غیر ہو اس کے علاوہ ہو تو اس کے علاوہ جو بھی اضافت ہوئے وہ کیا ہے اضافت مانویہ ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو اثار صفت مضاف الہ معمول ہا اثار پر غیر کل ایسی صفت نہ ہو جو مضاف اپنے معمول کی طرف یہ اضافت مانویہ ہے معنی اچھی طرح سمجھ میں آگیا وحی ایمہ بمان اللامی یاد رکھو اضافت مانویہ اور حروف کے ساتھ آئے گی یا لام کے ساتھ یا مین کے ساتھ یا فی کے ساتھ بھئی مضاف اور مضاف کے درمیان کیا ہوگا تو حرف مقدر ہوگا وہ حرف مقدر کبھی لام ہوگا کبھی مین ہوگا اور فی ہوگا بھئی پتہ کیسے چلے گا کہاں پر لام ہے کہاں پر مین ہے کہاں پر فی ہے تو بتلائیں گے آپ کو بھئی کتاب کے اندر صاحب تافیہ بھی بتلائیں گے آپ کو یاد رکھو اگر مضاف 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 کے لئے جین ہو مضاف 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 کے لئے بھئی پہلا کیا کہلاتا ہے مضاف کیا کہلاتا ہے مضاف کے لئے جو ہے وہ جین ہو چاندی کی چاندی کی انگوٹھی تو مضاف کون ہے فیض اور یہ چاندی کیا ہے جین ہے کس کے لئے انگوٹھی کے لئے کس کے لئے انگوٹھی کے لئے جین اسے کہتے ہیں جو اس شہ میں بھی پائی جائے اور غیر کے اندر بھی چاندی اس انگوٹھی میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر انگوٹھی میں ہو سکتی ہے سورة سمجھ میں آئے بھائی تو جین یعنی آسان لفظ میں یوں کو وہ چیز اس سے بنی ہو مضاف ایسا ہو کہ مضاف اسے بنا ہو انگوٹھی کس سے بنی ہے چاندی سے سورة سمجھ میں آئی تو یہ کیا کہلاتی ہے چاندی اس کے لئے جین تو یاد رکھو جب مضاف فیلے جین ہو کس کے لئے مضاف کے لئے تو اضافت مین کے ساتھ ہوگی سورة سمجھ میں آگئی اور اگر مضاف فیلے زرب ہو مضاف کے لئے تو اضافت فی کے ساتھ ہوگی سمجھ میں آیا فلات اللیلی اصل میں کیا ہے فلات فل لیلی یہ لیل کیا ہے فلات کی لئے زرب ہے یہ نماز کس وقت میں ہے پڑی گئی رات میں سمجھ میں آیا ہے رات یہ وقت ہے اس کی لئے زرب ہے اور جب زرب مضاف لے تو پھر اس طور میں اضافت کس کے ساتھ ہوگی اور اگر ایسا نہ ہو یعنی مضاف لے نہ مضاف کے جنس ہو اور نہ زرب ہو تو اضافت لام کے ساتھ ہوگی غلام زیدن یہ زرب غلام کے جنس ہے نہیں زرب ہے نہیں تو اضافت کس کے ساتھ ہوگی غلام کے ساتھ سورة سمجھ میں آ رہی ہے غلام زیدن غلام اصل میں کیا تھا غلام اونا زیدن تو اضافت کتنے غروف کے ساتھ ہوتی ہے دی غروف کے ساتھ اول لام ثانی من ثالث من کہاں پر ہوگا جہاں مضافل مضافل کی اور سی کہاں پر ہوگا جہاں مضافل مضافل کے لئے اور لام کہاں ہوگا جہاں لئے نہ جن ہو اور نہ زرف ہو سورة سمجھ میں آگئے بھئی کہتے ہیں وَحِئَ اِمَّا بِمَانَ اللَّامِ اور یہ اضافت یاد اللام کے معنی میں ہوگی نَحُ غلام لِزَائِدِن اَوْ بِمَانَ مِن یا کس کے معنی میں ہوگی مِن کے معنی میں ہوگی خاتم فِزَّت اَوْ بِمَانَ فِي فائدہ کیا ہے یاد رکھو اضافت لفظی بھی فائدہ دیتی ہے اور اضافت مانوی بھی اضافت مانوی تاریخ یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اضافت مانوی کچھ چیز کا فائدہ دے گی تاریخ یا تخصیص کا یاد رکھو ایک ہے مزاق دوسرا ہے مزاق مزاق تو ہمیشہ ہوتا ہے نکرا اور مضافن الے کبھی معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرا ہوتا ہے اگر مضافن الے معرفہ ہو تو مضافی کیا بن جائے کرتا ہے غلام کا لفظ نکرا ہے لیکن آپ نے اس کی اضافت کس کی طرف کر دی زید کی طرف معرفہ کی طرف غلام مزدید تو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا مارخہ بن گیا سورہ سمجھ میں آئی بھئی دیکھو غلام تیل عام تھا ہر غلام پر اس کا اطلاق ہوتا تھا غیر متعین تھا لیکن اب کیا ہے غلام الزید ان کہا تو اب اس میں وہ متعین غلام پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے تو دیکھا اضافت کی وجہ سے مضاف تعریف اخص کر مارخہ نہ ہو بلکہ کیا ہو نکیرہ ہو تو پھر وہ کیا اخص کرتا ہے یہ تخصیص اخص کرتا ہے مثلا غلام رجل ان غلام غلام پہلے عام تھا دنیا کے ہر غلام پر صادق آ رہا تھا لیکن آپ نے اس کی اضافت کر دی نکیرہ کی طرح غلام رجل مرد کا غلام تو تخصیص آگئی دیکھا غلام عمرات عورتوں کے غلام اس سے کیا ہو گئے خارج ہو گئے تائین تو نہیں آئی والانا لیکن تخصیص اشترات کم ہو گیا پہلے مثلا ایک لاکھ غلام تھے ان میں سے پچاس ہزار مردوں کے تھے پچاس ہزار عورتوں کے تو غلام اس کا اطلاق ہر ایک پر ہو سکتا تھا چاہے مرد کا غلام ہو چاہے لیکن جب میں نے کہا غلام رجل کی طرف اس کی اضافت کر دی اب اس میں تائین تو نہیں ہوئی لیکن تخصیص آگئی اب اس کا اطلاق کتنے غلام پر ہو سکتا ہے صرف پچاس ہزار وہ جو مرد کے غلام ہیں نکے عورت کے تو اضافت مانوی کسی کا فائدہ دیتی ہے تاریخ کا فائدہ کب دے گی معارفہ کی طرف اضافت ہو اور تخصیص کا فائدہ کب دے گی جمع نکیرہ کی طرف وفائدہ تحضیح لعضافت تاریخ المضاف اور فائدہ اس اضافت کا مضاف لے کس معارفہ ہونا ہے جب اس کی اضافت کی جائے معارفہ کی طرف کا مر جیسے کہ بات گزر گئی اور تخصیص ہو یا کیا ہے اس مضاف کی تخصیص ہے جب اس کی اضافت کس کی طرف کی جائے اگر اس کی اضافت نہ کی جائے غلام رجل جیسے غلام رجل و ام الل لق بی اچھا اور باقی اضافت لفت جو ہے وہ یہ کہ مضاف ایسا صفت کا صیغہ ہو جو مضاف ہو کس کی طرف اپنے و یہ تقدیر انفصال میں ہوتا ہے انفصال کے حکم میں ہوتا ہے میں نے کہا اصل کلام تھا زیدن زارب حامرن اصل کیا تھا زیدن زارب حامرن زیارب کے لئے کیا ہے معمول اور پھر میں نے اضافت کر دی معمول کی طرف زیدن زارب حامرن یہ زارب حامرن کیا ہے جے مضاف مضاف بن گئے اس وقت زارب حامرن کیا ہے مضاف اور یہ صفت کا صیغہ ہے مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف یہ کونس اضافت ہوئی صرف تخصیف کا فائدہ دیتی ہے یعنی لفظوں میں تخصیف آگئی لفظوں میں کیسے تخصیف آئی زارب ان سے تنوین گر گئی بس کیا ہوئی تنوین گر گئی بس اور کوئی فائدہ نہیں تعریف اور تخصیص کا یہ اضافت فائدہ نہیں دیتی زارب جیسے زارب پہلے نکرا ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی اس نے نہ تعریف آخذ کی مضاق سے مضاق نیلے سے اور نہ تخصیص اور نہ تخصیص بھئی تو نہ تعریف آخذ کی اور نہ تخصیص بھئی تو لہذا یہ اپی انفصال کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے انفصال کے حکم میں ہے اضافت سے پہلے زارب آمران زارب کیا تھا نکرا تھا اب بھی کیا ہے نکرا ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی وحیت تقدیر الانفصال اور یہ انفصال کی تقدیر میں ہے یعنی انفصال کے حکم میں ہے نخو زارب زید وحسن الوج بھئی زارب زید کے اندر زارب نکرا ہے اضافت کے بعد یا معرفہ ہے اب بھی نکرا ہے وحسن الوج یہ صفت مشبہ ہے یہ کون سی اضافت ہے اضافت لفظیہ سمجھ میں آیا الوج فائل ہے اچھا ہے چہرہ الوج اس کے لئے کیا تھا فائل تو اب بتلائیے اضافت لفظیہ ہے تو حسن الوج یہ حسن کالا اور یہ اضافت لفظیہ کا فائدہ کیا ہے لفظوں میں تخفیف بس صرف لفظوں میں کیا ہوتی ہے تو اضافت معنی یا اضافت لفظیہ یہ تین فائدے دیتی ہیں بس تعریف تخصیف یا تخفیف اضافت معنی یہ کسی چیز کا فائدہ دیتی ہے تعریف کبھی اور تخصیف اور اضافت لفظیہ صرف کس کا فائدہ دیتی ہے تخفیف تعریف اور تخصیف وہاں نہیں آتی سمجھ میں آیا بھئی قرآن میں بھی اس کی مثال ہے مارا اضافت جیسے قرآن میں آتا ہے حَذَ عَارِزٌ مُمْطِرُنَا حَذَ عَارِزٌ مُمْطِرُنَا عَارِزٌ مُوصوف ہے عَارِزٌ مُوصوف یہ نَقِرَا ہے تو مُمْطِرُنَا مُزا مُزا فیلے مل کر یہ پھر بھی کیا ہیں نَقِرَا ہیں سمجھ میں آیا بھئی نَقِرَا ہیں یہ کونسی اضافت ہے مُمْطِرُنَا کے اندر اضافت لفظیہ ہے ترجمہ یہ حَذَ مُمْطِرُنَا یہ بادل ہے یہ ایسا دارش برسائے گا سمجھ میں آیا تو اس میں مُمْطِر اس میں فائل ہے مُزا ہے نَازَمِر مَقْئُول کی طرف یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے اب کافیہ نکالی ہے چلی کافیہ پھر کل پڑھیں گے اب وقت کافی ہو گیا جلی جہاد والمرام اللہ عالم یقیقت الکلام